باب زوال ارحام زوال ارحام کا باب زوال رحمی بھئی کل تفصیل میں نے بیان کر دی تھی کہ عربی زبان میں زوال رحم مطلقاً رشتہ دار کو کہتے ہیں لیکن استلاح شریعت میں وہ رشتہ دار جو زوال فروض اور عصابات نہ ہو زوال فروض اور عصابات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ زوال ارحام کہلاتے ہیں یہی بطلار مصنفی زوال رحمی ہوا کل قریب زوال رحم جو ہے ہر وہ ایسا قریبی ہے لیس بزید صحمن ولا عصابت جو نہ تو حصے والا ہو اور نہ عصابہ ہو وقانت عامت الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم یرون توریس زوال ارحام توریس کہتے ہیں ورس ویورس توریس کے معنی ہے وارس بنانا وقانت عامت الصحابتی اور عام صحابہ جو ہیں یعنی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یرون وہ رائے رکھتے تھے توریس زوال ارحام زوال ارحام کو وارس بنانے کی یعنی اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ زوال ارحام وارس بنایا جائے گا وَبِهِ قَالَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اور کسی کے قائل ہیں ہمارے فقہا رحمہم اللہ تعالی بھی وَقَالَ حضید ابن صحابت رضی اللہ تعالی عنہم لا میراس لزوال ارحام حضید ابن صحابت رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ زوال ارحام کے لئے کوئی میراس نہیں ہے وَيُوزَعُ الْمَالُ فِي بَيْتِ الْمَالِ اور مال جو ہے وہ بیت المال میں رکھا جائے گا یعنی بیت المال میں جمع کروایا جائے گا اگر زوال فروض اور عاصبات میں سے کوئی نہ ہوا تو پھر مال کہاں پر جمع کر دیا جائے گا بیت المال میں زوال ارحام کو نہیں دیا جائے گا وَبِهِ قَالَ مَالِكُمْ وَشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور اسی کے قائل ہیں امام مالک اور امام شافی رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں وَزَوِ الْأَرْحَامِ اَسْنَافٌ اَرْبَعَةٌ اور زوال ارحام جو ہیں وہ چار قسم پر ہیں اَفْسِنْفُ الْأَوَّلُ يَنْتَمِ عِلَى الْمَيِّتِ انتماع ینتمی کے معنی ہے نسبت ہونا چار قسم پر ہیں بھئی اَفْسِنْفُ الْأَوَّلُ يَنْتَمِ عِلَى الْمَيِّتِ پہلی قسم جو ہے اس کی نسبت ہوتی ہے میت کی طرف بھئی پہلی قسم کس کی طرف منصوب ہے میت کی طرف وَهُمْ اَوْلَادُ الْبَنَاتِ اور وہ بیٹیوں کی اولاد ہے بیٹی خود تو زویل فروض میں سے لیکن اس کی آگے اولاد جو ہے وہ زویل ارحام میں سے یعنی نواسہ نواسی بھئی وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الْبْنِ اور بَنَاتُ الْبْنِ کیا ہوئی پوتیاں اور پوتیوں کی اولاد پوتیوں کی اولاد بھئی نیچے تک اسی طرح سلسلہ بھئی کیونکہ اس میں سب آگئیں پوتی بھی اسی میں پڑھ پوتی بھی اسی کے اندر بھئی تو ان کی جو اولاد ہے پوتیوں کی اولاد بھئی یہ دیکھئے اولاد بنات یہ تو ہوئی میت کے نواسہ نواسی اور بنات الْبْنِ کی اولاد یہ بیٹے کی نواسیاں ہوں کیا ہوئیں پوتی کے اولاد جو میت کا بیٹا ہے اس کی کیا ہیں یہ بیٹی کے اولاد ہیں نا تو اس کی نواسہ نواسیاں بھئی وَسْسِنْ فُسْسَانِي يَنْتَمِي إِلَيْهِمُ الْمَيِّتُوُ اور دوسری قسم جو ہے اس کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف میت کی بھئی پہلی قسم وہ ہے جو میت کی طرف منصوب ہے یعنی میت کی اولاد نیچے کی جانب بھئی جو زبی الفرود اور آسابات میں وَسْسِنْ فُسْسَانِي يَنْتَمِي إِلَيْهِمُ الْمَيِّتُ اور دوسری قسم وہ ہے کہ میت ان کی طرف میت کی نسبت ہوتی ہے میت ان کی طرف منصوب ہے یعنی میت کے اصول بھئی میت کے بھئی وہی ترتیب ہے جو آسابات میں تھی آسابات پہلے درجہ میں کون تھے جو فروع تھے میت کے دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جو میت کے برابر میں ہیں وہی اس کے باپ کی اولاد گئی اور چوتھے نمبر پر دادا کی اولاد اس سے پھر اوپر پر دادا کی اولاد اس سے اوپر تھے لکر دادا کی اولاد اوپر تک سلح چلتا ہے یہاں بیائن ہی وہی ترتیب ہے پہلے میں کہا اولاد البناتی دیکھئے یہ میت کے فروع ہیں بھئی وَسْلِنْ فُسَانِ يَنْتَمِي إِلَيْهِمُ الْمَيِّتُ اور دوسری قسم کے میت کے ان کی طرف نسبت ہوتی ہے یعنی میت کے ان کی طرف منصود ہے یعنی اصول بھئی وَهُمُ الْأَجْدَادُ ساقتون اللہ وَالجدہ تو ساقتات اور وہ دادے ہیں جو ساقت ہیں بھئی وہ دادے جو ساقت ہیں اور وہ دادیاں نانیا جو ساقت ہیں اجداد دادا جد عن عربی میں دادا نانا دونوں پر بولا جاتا ہے تو وہ دادا اور نانا جو ساکت ہیں اور وہ دادیاں اور نانیاں جو ساکت ہیں کون سے دادا نانا ساکت ہیں بھئی جد فاسد بھئی وہ چونکہ آسابات میں نہیں آتے تھے ساکت ہو جاتے تھے اس لئے ان کو ساکت کہا اسی طرح دادیاں نانیاں کون سے ساکت ہیں جی جد فاسدہ کس کو کہتے تھے جد فاسد کس کو کہتے تھے پہلے یہ بتائیے درمیان میں جس کے عورت کا واسطہ آئے مید تک بھئی اور جد فاسدہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ آئے جد فاسد کا تو لہٰذا جد اجداد ساکت جو دادا ان میں کون کون آگئے نانا آگیا نانا کیا تھا جد فاسد کیونکہ اس کا رشتہ مید سے کس کے واسطے سے ماں یعنی عورت کے واسطے سے ہے اسی طرح دادی کا باپ آگیا دادی کا کیونکہ وہاں بھی واسطہ کس کا آگیا دادی کا یعنی عورت کا آگیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور جدات ساکتات جن میں کیا ہے جائے کس کا واسطہ آئے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ آئے یعنی نانا کی ماں ہو گئی نانا کی ماں کسی طرح اوپر تک تفصیل پہلے بیان ہو چکی جد اجداد کی بھئی اور تیسری قسم وہ ہے جس کی نسبت ہوتی ہے میت کے والدین کی طرف بھئی میت کے والدین کی طرف اور وہ کون ہے بھئی بہنوں کی اولاد میت کی جو بہن ہے بھئی میت کی جو بہن ہے وہ خود تو کس میں سے ہے زویل فروز میں سے بھئی بہن آپ پڑھ چکے ہیں یا حقیقی بہن ہوگی یا علاتی بہن ہوگی یا اخیافی بہن ہوگی سارے کس میں سے ہیں زویل فروز میں سے ہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا آنا ان کو چاہیے تھا بھئی تیسری قسم میں لیکن پھر آگے یہ تو ہیں کس کے اندر زویل فروز میں تو آگے پھر ان کی اولاد بھئی جیسے کل تفصیل آئی تھی کہ اسی میں پھر آگے اولاد کی طرف سلسلہ چلتا ہے بہنوں کی اولاد مثلا کون ہیں بہن کے اولاد بھانجا بھانجی وغیرہ بھئی اور بہنیں چاہے حقیقی ہوں چاہے علاتی ہوں چاہے اخیافی ہوں بھئی عام ہے بھئی تو ان کی اولاد جو ہے وہ زویل ارخان میں ہے وَبَنَاتُ الْإِخْوَتِ اور بھائیوں کی بیٹیاں بھائی چاہے حقیقی ہوں علاتی ہوں یا اخیافی ان کی بیٹیاں بھائی خود تو کیا بنیں گے وہ تو عصبہ بنیں گے اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا کون آئیں گے پھر عزویل ارخام میں کون آئیں گے ان کی بیٹیاں بیٹیاں بیٹے کیوں نہیں آئیں گے کس کے کل ذکر ہو چکا وہ کس میں داخل ہیں عصبات میں داخل ہیں بھائی تو یعنی بھتیجی اس کے اندر آگئی بھائی اسی طرح نیچے تک ان کی اولاد بھائی وَبَنُ الْإِخْوَتِ لِأُمِّن اور یہ کون ہے اخوہ اُم بھائی اخیافی بھائیوں کے بیٹے اخیافی بھائیوں کے بھائی بیٹیاں چاہے حقیقی بھائیوں کی ہوں چاہے علاتی بھائیوں کی ہوں چاہے اخیافی بھائیوں کی وہ تو سب آگئیں جب کہ حقیقی اور علاتی بھائی کے بیٹے وہ تو کس میں ہیں البتہ اخیافی بھائی کے بیٹے عصابات میں نہیں تھے ان کو بھی ذکر کر دیا وَبَنُ الْإِخْوَةِ لِأُمِّن اخیافی بھائیوں کے بیٹے کیونکہ اخیافی بھائی سے رشتہ کس کے ذریعے ہے ماں کے ذریعے ہے تو درمیان میں عورت کا واسطہ آگیا لہٰذا عصابات میں یہ داخل نہیں بھی سورت سمجھ میں آگئے بھائی وَسْسِنْفُ الرَّابِعُ يَنْتَمِ إِلَى جَدَّئِ الْمَيِّتِ اَوْ جَدَّتَئِهِ اور چوتھی قسم وہ ہے جس کی نسبت ہوتی ہے میت کے دونوں جدوں کی طرف یعنی دادا اور نانا کی طرف دادا اور نانا کی طرف اور جدتے ہی یا اس کی دونوں جدات کی طرف یعنی دادی اور نانی کی طرف چوتھی قسم جس کی نسبت ہوتی ہے میت کے دادا یا نانا کی طرف یا دادی یا نانی کی طرف وہ کون ہیں آگے بتلا رہے ہیں بھائی وَهُمُ الْعَمَّاتُ اور وہ پھوپیاں ہیں بھائی چچا تو کس میں تھا عصابات میں اور پھوپی اگر اب چچا کے ساتھ جمع ہو جائے کیا بتلایا تھا کل میں نے عصابہ نہیں بنے گی کیوں نہیں بنے گی کیونکہ وہ زویل پرود میں سے نہیں ہے عصابہ اپنے بھائی کے ساتھ صرف وہ عورتیں بنتی ہیں جو زویل پرود میں سے بھی ہوں یعنی حقیقی بہن علاتی بہن بیٹی اور پوتی بھائی تو پھوپیاں ہیں وَلْعَمَامُ لِأُمِّن ہے آپ کی کتابوں میں بھائی لِأُمِّن ہونا چاہیے جن کتابوں میں نہیں ہے وہ درست کر لیں وَلْعَمَامُ لِأُمِّن اور اخیافی چچا جو ہیں اخیافی چچا بھائی حقیقی اور علاتی چچا کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ کس میں داخل تھے عصابات میں کل بیان ہو چکا بھائی وَلْعَخْوَالُ اخوال جمع ہے خال ان کی اور خال کہتے ہیں ماموں کو بھائی وَلْخَالَاتُ اور خالائیں بھائی فَهَا اُلَائِ پَسْ یہ جو ہیں وَكُلُّ مَنْ يُدْلِي بِهِمْ اور وہ سب کے سب يُدْلِي بِهِمْ عدلہ يُدْلِي کے معنی ہوتے ہیں منصوب ہونا اور ہر وہ شخص جو منصوب ہوتا ہے ان کے ذریعے سے پس یہ جو چار قسمیں بیان ہوئی توجہ رکھنا عبارت پر بھائی یہ چار قسمیں جو بیان ہوئیں اور اسی طرح ہر وہ شخص جو منصوب ہوتا ہے ان کے ذریعے ان چار قسموں کے ذریعے میت کی طرف من زویل ارحام یہ خبر ہے بھئی یہ کن میں سے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم نے کچھ بیان کر دیئے بس ذابطہ آپ یاد رکھیں یہ ساری قسمیں اور جو ان کے ذریعے سے میت کی طرح منصوب ہوگا وہ سب کس میں سے ہیں زویل ارحام میں سے ہیں روا ابو سلیمان عن محمد بن الحسن عن ابی حنیفت رحمہم اللہ تعالی انہ اقرب الاسناف السنف السانی کہ سب سے قریب جو ہے وہ کونسی قسم ہے دوسری بھئی انہوں نے تو ترتیب بتائی قسمیں اول قسمیں ثانی قسمیں سالس اور قسمیں رابع تو کہتے ہیں ان چاروں میں سب سے قریبی قسم جو ہے اس ثانی وہ کونسی ہے یعنی پہلے دنبر پر یہ دوسرے درجے قسم والے ہیں سب سے پہلے ان میں دیکھیں گے وَإِنْ عَلَوْ اگرچہ یہ اوپر تک ہوں بھئی پہلے دوسری قسم کونسی ہے اصول اوپر کی طرف جو ہیں اصول بھئی وہ اجداد اور جددار جو ساقی تھے وہ اس پہلے نمبر پر ہیں وَإِنْ عَلَوْ اگرچہ اوپر تک ہوں سُمَّ الْأَوَّلُ پھر دوسرے نمبر پر کون ہے پہلے قسم ہے وَإِنْ صَفَلُ اگرچہ نیچے تک ہوں سُمَّ السَّالِسُ پھر تیسی قسم ہے وَإِنْ نَزَلُ اگرچہ نیچے تک وہ چلے جائیں سُمَّ الرَّابعُ پھر چوتھی قسم ہے وَإِنْ بَعُدُ اگرچہ وہ دور تک دور چلے جائیں بھئی دور ہو جائیں بھئی اس قول کے مطابق بھئی پہلے نمبر پر کون دوسری قسم پہلے ان میں سے دیکھیں گے اگر کوئی ہے وہ اس کو مال دیں گے اگر وہ نہیں پھر کس کو دیں گے پہلے قسم اگر وہ بھی نہیں پھر کس کو دیں گے تیسی قسم اور وہ بھی نہیں تو چوتھی قسم یہ ایک قول ہے بھئی امام صاحب کا جس کو روایت کیا ابو سلیمان نے وَرَوَا أَبُوْ يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنِ زِيَادٍ اور روایت کیا ہے امام ابو یوسف نے اور حسن ابن زیاد نے عن ابی حنیفہ تا امام آزم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی سے اور اسی طرح وَابْنُ سِمَاعَتَا عن محمد ابن الحسن عن ابی حنیفہ تا رحمہم اللہ ابن سِمَاعَا نے امام محمد ابن الحسن کے واسطے سے روایت کیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ ان اقراب الاسناف افسن فالاول کہ ان افسناف میں سب سے قریب جو ہے وہ قسم اول ہے سمت ثانی پھر دوسری قسم ہے سمت ثالث پھر تیسری قسم ہے سمت رابع پھر چوتھی قسم ہے انہی جس ترتیب سے بیان کیا دوسرا قول یہ کہ اسی ترتیب سے ہیں پہلے نمبر والے پہلے درجے پر دوسرے نمبر والے دوسرے درجے پر تیسرے والے تیسرے پر اور چوتھے والے چوتھے دردے پر یہ اس ترتیب پر ہیں ترتیب العصبات جیسے کس کی ترتیب ہے جیسے ترتیب عصبات کی تھی بیعین ہی وہی ترتیب ان میں بھی ہے وہو المعفوظ بھی ہی اور اسی قول کو لیا گیا ہے اسی قول کو لیا گیا ہے اسی کو اشتیار کیا گیا ہے اسی پر فتوہ ہے بھئی وعندہما اور صاحبین کے نزدیک آگے کیا عبارت ہے آپ کی کتابوں میں یہ اسے سے بدل ہو جائے گا اور صاحبین کے نزدیک دوسری میں تو اوپر والے دادے اور دادیاں بیان ہوئی تھی اور تیسری میں بھائی اور بہنوں کی اولاد تیسری میں کون تھے توجہ ہے سبق مشکل تو نہیں بھائی بس صرف توجہ رکھنا تیسری میں بیان ہوئے تھے بہن بھائیوں کی اولاد جو عصبہ اور زوی الفروز نہ ہوں یہ قید تو آپ نے خود ہی یاد رکھ لی ہے جو عصبہ اور زوی الفروز نہیں ہے بہن اور بھائیوں کی جو اولاد وہ تیسری قسم میں ہیں اور دادیاں نانیاں کس میں بیان ہوئی تھی دوسری قسم میں کونسی دادیاں اور نانیاں دادے اور نانیاں جو زوی الفروز اور عصبات میں سے نہ ہو تو وہ صاحبین فرماتے ہیں یہ تیسری قسم یعنی بہن بھائیوں کی اولاد یہ مقدم ہے علی الجدی کس پر جد پر یعنی اب الامی جد میں سب سے پہلا درجہ کس کا تھا نانا کا تھا نا سب سے قریب کون تھا نانا تھا تو اسی لئے کہا اس جد یعنی اب الامی یعنی نانا پر جو ہیں یہ مقدم ہے یعنی یوں کہیں آسان لفظوں میں بس کہ تیسری قسم دوسری قسم پر مقدم ہے صاحبین کے نزدی امام صاحب کے نزدی کوئی ترتی قسم اول جو ہے وہ پہلے قسم ثانی دوسرے نمبر پر قسم ثالث تیسرے نمبر جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں پہلے درجہ والے تو پہلے پر ہیں لیکن دوسرے والے ہیں تیسرے نمبر پر اور تیسرے والے ہیں دوسرے نمبر پر لئانا عیندہما کل واحد منہم اولا من فرعیہی اچھا بھئی یہ عبارت لئانا عیندہما یہ اکثر نصفوں میں یہ عبارت موجود نہیں بھئی کہتے ہیں کیونکہ اس کا معنی درست نہیں بھئی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی دلیل نہیں بنتا بھئی لیکن باب علماء نے اس کی بڑی اچھی توجیح کی بھئی دیکھئے وہ کیا توجیح کرتے ہیں کہتے ہیں لئانا عیندہما کیونکہ صاحبین کے نزدی کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک جو ہے کن میں سے سنفے سالس میں سے اولا من فرعی وہ اولا ہے اپنی فرع سے تیسری قسم میں ہر ایک کیا ہے اولا ہے اپنی فرع سے کیسے اولا ہے بھئی بھئی تیسری قسم میں کون آئے تھے بھانجا اور بھانجی آئے تھے اس طرح بھتیجی بھی آگئی تھی تو بھانجا اور بھانجی خود موجود ہوں اور ان کی اولاد بھی موجود ہو تو کون اولا ہے بھانجا بھانجی ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تیسری قسم والے اپنی فرع سے اولا ہیں بھئی کیونکہ یہ قریب ہو گئے اولاد ان کی کیا ہو گئی دور سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اولا ہے اپنی فرع سے بھئی وَفَرْعُهُ وَإِن سَفَلَ أَوْلَى مِنْ اَفْلِهِ وَفَرْعُهُ کی ضمیر کو لٹایا سنفِ ثانی کو بھئی اولا من فرعی اس کو لٹایا تھا پہلی جو فرعی ہی آیا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سنفِ ثالیس کو نظر ہے عبارت پر بھئی ہر ایک جو ہے قسمِ ثالیس میں سے وہ اولا ہے اپنی فرع سے اپنی ہی فرع سے کیا ہے اولا ہے مثال میں نے بیان کر دی بھانجا بھانجی وہ کیا ہیں اپنی اولاد سے اولا ہے تو یہ حضمیر فرعی ہی کی اسی قسمِ ثالیس کو راجے آگے پھر آیا یہ مقتدائیہ یہ فرعہ کی حضمیر لوٹائی انہوں نے سنفِ ثانی کو کس کو اور آگے اصلی ہی کی حضمیر لوٹائی فرعہ کو یعنی یہ دوبارہ دیکھو فرعہ کس کی فرعہ دوسری قسم یعنی وہ جو دادیاں ہیں ان کی فرعہ وَإِنْ سَفَلَا اگرچہ وہ نیچے تک ہوں اولا مِنْ اَسْلِهِ وہ کیا ہے اپنی اصل سے اپنی اصل سے حضمیر کس کو لوٹائی میں نے فرعہ کو فرعہ کو لوٹائی یہی جو فرعہ گزرا سنفِ ثانی کی فرعہ سنفِ ثانی کی فرعہ کی اصل کیا بنے گی مِنْ اَسْلِهِ سنفِ ثانی خود بن جائے گی سنفِ ثانی کی فرعہ تو ان کی اصل کون ہوئی سنفِ ثانی ہوئی سورة سمجھ میں آگے سنفِ ثانی کی جو فرعہ ہے فرعہ نیچے کی طرف اس نیچے والی کی اصل کون ہے یہی اوپر والی سنفِ ثانی تو وہاں پر چونکہ عقق ہے معاملہ ہونا تو یہ چاہیے اصل کو مقدم ہونا چاہیے فرعہ پر ذاتہ یاد رکھیں ذاتہ یہ ہے کہ اصل کو اولہ ہونا چاہیے کس پر فرعہ پر اولہ ہونا چاہیے اور قسم سالس میں اسی طرح ہے فرعہ کیا ہے اصل کیا ہے فرعہ پر اولہ لیکن قسم ثانی میں ایسا نہیں قسم ثانی کے اندر فرعہ اولہ ہے اصل سے قسم ثانی میں کیا ہے فرعہ اولا ہے اصل سے فرا اولا ہے اصل جیسے دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے یہ لکھئے اپنی کتاب پر بھئی ایک لف لکھ دیجئے میت کے پرنانی میت کے پرنانی لکھ لیا بھئی اب پرنانی کیا ہے کیا مانا میت کی جو ماں ہے اس کی ماں کی ماں یہ کہا ہے میت کی اس کی جو اصل ہے یعنی اس کا باپ پرنانی خود بھی ہو اور پرنانی کا باپ بھی ہو تو پرنانی اولا ہے حالانکہ پرنانی فرا ہے اور اس کا باپ اس کی اصل ہے لیکن کون اولا کس ہونا چاہیے تھا باپ کو ہونا چاہیے تھا لیکن کس کو اولا بنایا پرنانی کو کیوں یہ جو ماں کی ماں کی ماں ہے یہ کس میں سے ہے یہ کس میں سے زبیل فرود میں سے ہے درمیان میں جد فاسد کا کوئی آیا واسطہ نہیں آیا تو یہ کیا ہوا جد صحیحہ ہوئی یہ کس میں سے ہو گئی یہ زبیل فرود میں سے ہو گئی جو فرا ہے یہ میت کی پرنانی یہ زبیل فرود میں سے اور اس کا باپ وہ جد فاسد ہے وہ کس میں سے ہے زبیل ارخام میں سے ہے اور زبیل فرود اولا آتے ہیں یا زبیل ارخام اولا ہوتے ہیں زبیل فرود اولا ہوتے ہیں تو معلوم ہوا دیکھو یہاں فرہ اولا ہو گئی کس سے اصل سے ذابطہ تو یہ تھا کہ اصل کو اولا ہونا چاہیے فرہ سے اور کس میں سالس کے اندر یہ ذابطہ اپنی جگہ پر ہے اصل اولا ہے کس سے فرہ سے لیکن کس میں ثانی میں کیا ہے فرہ اولا ہے اصل سے تو یہ ذابطہ وہاں برقرار رہی ہیں نہیں رہتا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ قسم سالس وہ اولا ہے کس سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی ذابطہ یہ ہے کہ اصل کو اولا ہونا چاہیے فرہ سے اور یہ ذابطہ قسم سالس میں تو ٹھیک ہے کس میں لیکن قسم سالس میں یہ ذابطہ درست نہیں رہتا وہاں فرہ اولا ہو جاتی ہے کس سے اپنی اصل سے تو چونکہ وہاں یہ ذابطہ درست نہیں رہتا لہٰذا اس کا درجہ نیچے ہو گیا اور کس کا جو اپنی اصل پر ہے اس کا درجہ آلہ تو سنس پر ثانی سالس جو ہے وہ مقدم ہوئی کس پر سنس پر بات سمجھ میں آگئی سب کو لِأَنَّا عِنْدَهُمَا عِنْ کیونکہ صاحبین کے نزدیک کل واحد منہم اولا من فرعی ہر ایک ان میں سے یعنی قسم سالس میں سے وہ اولا ہے اپنی فرعہ سے وفرعہ اور قسم سانی کی جو فرعہ ہے وَإِنْسَ فَلَا اگرچہ وہ نیچے تک کیوں نہ ہو اولا من اصلہی وہ اپنی اصل سے یعنی قسم سانی سے اولا ہے اس وجہ سے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ قسم سالس مقدم ہے قسم سانی پر بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم حقیقت الکلام